اتنے لوگ روز فریشان میرے پاس آتے ہیں کہ بھائی میری کریڈٹ خراب ہو گئی کریڈٹ خراب ہو گئی لون نہیں ملا ہے کسی نے چیک سسٹم میں چیک باؤنس ہو گیا اس کا وہ ایکاؤنٹ نہیں کھولا ہے بینک کریڈٹ خراب ہو گئی ہے پھر لوگ آتے بھائی ارے میں یہ لے لوں گا پہلے جا کے خوب خرچ کرتے ہیں کریڈٹ کارٹ پہ بھی کہیں گے بھائی میں تو سیٹلمنٹ کر لوں گا پھر بعد میں پتا چلا کہ جو ہے نہ گھر ملا ہے نہ کچھ ملا ہے مسیبت آئی ہوئی ہے کریڈٹ خراب ہو گئی اب نہ کوئی کریڈٹ کارٹ دیتا ہے نہ کوئی گھر دے رہا ہے لون ملا ہے گاڑی کا پریشان حال ہے تو بھائی یہ سب کیا ہے یہ یہ جو ہے کیونکہ امریکہ جیسے ملک میں اسپیشلی امریکہ کی بات ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں یہ بہت آسان وہ ہے کہ جو ہے آپ کو جلدی سے کریڈٹ کارٹ دے دیتے ہیں آسانی سے ریلیٹیبلی آسانی سے اور اس کے بعد یہ کہ آپ اپنے کپیسٹی سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آپ جو ہیں وہ پینی کر پا رہے ہیں کیونکہ آپ وہ ہے نا مثال کہ جتنی چادر اتنی پیر پھیلاو تو آپ کی چادر تو آپ کی چھوٹی ہے نوکری ہے نہیں ہے پیسے ہیں نہیں ہے اور آپ جہیں کریڈٹ کارٹ پر خرچ کرے چلیں جیسے کہ فری میں مل لی جیسے مجھے یاد ہے کہ چھوٹی بچی تھی اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی کریڈٹ کارٹ پر ان کا خرچ کرتے چلے جائے وہ قریب چاہیے کہ what's your problem just keep spending you know it's just a card you showed to them بھائی ٹھیک ہے but they don't understand کہ کبھی اس کو واپس بھی کرنا پڑتا ہے اور آپ نے کریڈ خراب کر لی ایک بار امریکہ جیسے ملک میں تو آپ کو زندگی بار رویں گے آپ اس لیے کہ آسان نہیں ہے کہ ایک بار بھی وہی ہے نا کہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا بھائی کہ جو ہے آسانی سے لوگ دے دیتے ہیں کہ آپ کے بھائی کریڈ سکور ہے بہت سے پورے فائی کو سسٹم ہیں different agencies ہیں credit bureaus ہیں اب وہ سب technical باتیں کی بات کی بات ہے یہ سے میں awareness کے لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی جتنے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اب سب کی بھی مدد کر رہا ہوں کسی credit خراب ہے کچھ credit report جو ہیں وہ واقعی genuinely اس میں errors ہوتی ہیں اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن اب آپ دبردستی جا کے خرچ کریں گے پیسے اور جو ہیں you know پھر جو ہے payment نہیں کریں گے time پہ تو کیا ہوگا پھر یہ کہ credit agencies ہر جگہ آپ کا نام خراب ہو جائے گا آپ کو کو کوئی کچھ دے گا نہیں تو یہ اس کا بہت دھیان رکھیں اگر آپ امریکہ آ رہے ہیں یہ ابھی نئے ہیں یا نہیں جانتے ہیں یا یہاں رہتے بھی ہیں اور یہ کرنے جا رہے ہیں تو دس بار سوچیں کہ اس کے آپ کو اوپر ایفیٹ کیا پڑے گا آپ credit card اگر آپ bankruptcy بھی فائل کرنے چلیں گے تو آپ کو دس سال تک آپ کو credit report listed ہوگا کہ بھائی یہ bankruptcy کوئی کیوں دیکھا آپ کو گھر ملنے میں دکت نوکری ملنے میں دکت ہر چیز میں مصیبت آئے گی اگر آپ کی ہوتے نہیں خرچ کریں نہیں ہے پیسے depend کرتا ہے آپ کس level پہ ہیں کہ بھائی اور کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی غریبی آدمی ہے یا کم پیسے کوئی نہیں بڑے بڑے جو bilionaires ہیں milionaires ان کو بھی یہ problem ہوتی ہے اب اے کتنا مشکل ہے مجھے دو ایک bilion ڈالر میں دو دن میں خرچ کر کے ایک دن میں خرچ کر کے دکھا دوں آپ کو کہ یہ bilion ختم ہو جائے تو concept وہی ہے جتنا ہے اس سے کم خرچ کرو کچھ بچاؤ savings bank میں account میں رکھو سادہ سب خرچ نہیں کرو اور اگر واقعی اور خرچ کرنا ہے اور چاہیے آپ کو تو بھائی جاؤ اور کچھ اور کرو پھر اور پیسے اور بناو پھر جا کے خرچ کرو یہ نہیں کہ پیسے خرچ کرے جا رہے ہیں کہ بعد میں پھر پی نہیں کر پاتے تو credit اپنی خراب نہیں کریں ٹھیک ہے تا وہاں آپ کی credit اچھی ہوگی تو آپ کے پاس income ہے آپ کو پھر گھر مل جائے گا آپ جہاں گھر لے سکتے ہیں آپ گاڑی خرید سکتے ہیں اس منہ میں ہر چیز credit میں چلتی ہے اب credit میں آپ لے سکتے ہیں چیزیں وہ ہیں اب یہ دوسری چیز ہے کہ بھائی اگر آپ نے لیا ہے تو اب دوسرا کا problem آتی ہے interest پہ interest بھی اچھی چیز نہیں ہے بھائی لینا پڑتا ہے لوگوں کو بہت سے طریقے ہیں بچنے کے بچ سکتے ہیں آپ لیکن interest میں کتنا اب آپ آج کل تیس پرسنٹ اگر آپ کچھ ہے پے کر رہے ہیں آپ کوئی بھی چیزیں آپ you know دیس پرسنٹ آپ اللہ بتا ہے سو روپے کا سمان خریدی ہے اس پہ تیس روپے ہر مہینے ہر سال آپ تیس you know تیس ڈالر اور زیادہ دیتے جائیں تو کیا ہے بھائی آپ دے نہیں پا رہے ہیں بڑی رخم میں اس میں کہیں زیادہ پیسے ہوں گے تو جتنا سے بچے اس سے بچ سکتے ہیں کہ بھائی پیسے اپنے بچائیں تو لیکن یہ کہ مشکل ہے میں یہ جانتا ہوں نا جس امریکہ اس ملک میں رہنے کے لیے مشکل ہے اب یہ کہ اب you know لوگ ہم لوگ کے جو ہیں ماں باپ بڑے لوگ جو ہیں وہ پیسے پیسہ جمع کرتے تھے پھر مکان خریدتے تھے اب آج کل تو بھائی یہ ہے کہ فورن چاہیے ہمیں مکان بھی چاہیے گاڑی بھی چاہیے اچھے اچھی چیزیں تو پیسہ تو آپ نہیں جمع کر کے خریدتے تو آپ نے کہا بھائی لون میں لائے لے لو اب لون کے بھی اور بھی بہت سے طریقے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں وہ سب you know کبھی اور بات ہوگی لیکن یہ کہ جتنا بچ سکتے ہیں آپ اس سے بچیں کیونکہ آپ سوچئے تیس پرسنٹ اگر آپ دیتے رہیں گے تو کیا ہوگا وہی چیز جو ہے نا جو دو پیسے کی چیز لی پر ہزاروں کی ہو جاتی ہے تو بہت کیرفل ہی کام کریں اور اور یہ کریٹ کارڈ یوز کر سکتے ہیں آپ یوز کریں لیکن یہ کہ ہر مہینے کے آخر میں اس کو پی کر دیں بھائی کیوں جو ہے آپ کریٹ کارڈ جو ہیں وہ رکھے رہے ہیں کہ جو ہے اس پر انٹریس دیتے چلے جائیں چلے جائیں نہیں تو وہ تو اسی ذرا ڈیزائن ہے آپ سے کتنے پیسے آپ سے لے لیں لے لیں تو یہی ہے کہ بھائی کریٹ کارڈ بھی یوز کریں تو آپ اس کو جو ہے پی کر دیں اور کریٹ رپورٹ اپنی خراب نہیں کریں انکم جینریٹ کرنے کے دوسرے طریقے ہیں وہ کسی اور ویڈیو میں میں بتاؤں گا لیکن اس ویڈیو میں یہی ہے کہ جو کریٹ رپورٹ ہے اپنی یہاں امریکہ میں سپیشلی امریکہ میں رہتے تو خراب نہیں کریں ایک بار آپ نے اپنی کریٹ خراب کر لی تو پڑا ہمیشہ روئیں گے بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر آسان نہیں ہے آپ کو ریکاور کرنا بھی دکت ہو جاتی ہے آسان نہیں ہے تو پیمنٹ کے ہے کہ کوئی بھی پیمنٹ لیٹ نہ ہو ہمیشہ اسی جب ڈیو ڈیٹ ہے اس سے تھوڑے دن پہلے ہی پی کر دیں بخیہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو جب آپ جس وقت خریدیں اسی وقت جو ہے ان کو جو ہے یو نو پیمنٹ کر دیں کہ بھائی یہ لوگ یہ میں نے پی کر رہا ہوں تو دیرے دیرے کریٹ یوں ہسٹری بن جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے اچھی ہوتی جائے گی اتنے ہی آپ کو پھر فائدہ ہوگا لیٹر کسی مکان لینے میں یا اور چیزوں میں تو یا تو یہ ہے کہ پھر آپ دوسرے سسٹم پہ چلیں کہ بھائی ہر چیز کیش لیں کوئی چیز آپ جہیں کریٹ پہ لیں ہی نہیں پھر وہ دکت ہو جائے گی پھر آپ گھر کیسے خریدیں گے پھر یہ آپ جمع کر سکتے ہیں پیسہ جمع کی جی اتنی انکم ہو آپ کو خدا دے کہ آپ کیا چیزیں خرید سکیں تو بہت اچھی بات ہے تو کریٹ ایوین اگر آپ نہیں یوز کرتے ہیں جیسے کریٹ کارڈ یا یہ سب آپ کوئی کریٹ پہ چیزیں نہیں لینا چاہتے ہیں اس پر سود دینے کے لیے جس وجہ سے بھی تو بھی کریٹ اچھی رکھیں کیونکہ آپ کی کریٹ رپورٹ یہ وہ چیک ہوتی ہے جب آپ نوکری کے لیے جاتے ہیں اگر کریٹ رپورٹ خراب ہو گئی آپ کی تو بھی نوکری دینے میں دکت ہوگی اور کبھی کبھی نہ بھی دیں گے تو یہ ہے بخیہ یہ ہے کہ بھئی کریٹ جو ہے وہ اب بہت سے اس میں چیزیں ہیں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں کریٹ رپورٹ میں اس کو آپ ٹھیک کریں کبھی غلطی سے آپ کا نام کیونکہ کریٹر نے کچھ بھی رپورٹ کر دیا غلط رپورٹ کر دیا کچھ کر دیا آپ کا ریکاؤنڈ نہیں ہے کسی اور کا ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ فراڈ بہت ہوتا ہے تو اب ایڈنٹیٹی تھیفٹ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے ایڈنٹیٹی تھیفٹ کا مطلب یہ کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ کوئی چھرا لیتا ہے آپ کا سوشل سیکیورٹی نمبر مل گیا آپ کے کچھ اور مل گیا آپ نے تو پھاڑ کے پھیک دیا کاغذ اپنے ٹریش میں کسی نے آیا اس میں سے اٹھا لے گئے آپ نے ویٹر کو اپنا کارڈ دیا ریسٹورن میں اس نے آپ کا کریٹ کارڈ نمبر لے لیا وہ یوز کر رہا ہے کسی نے آپ کی ایڈنٹیٹی کسی اور طرح سے آپ کا ٹیکس فائل کر دیا معلوم ہے آپ کا جو انٹرنل ریوینی سرویس ہے اس سے آپ کا ریفنڈ آنا تھا وہ کسی اور کے پاس جا رہا ہے کوئی کریڈٹ کارڈ آپ کے نام لے کر کے جا کر کے جو ہے وہ یوز کر رہا ہے تو آپ اپنی کریڈٹ ریپورٹ ریگلرلی منتلی فری میں بل جاتی ہیں بہت سے کریڈٹ کارما ٹائپ کی ہے ایک ہے کریڈٹ کارما ڈاٹ کام اس سے جا کے آپ اپنی کریڈ ریپورٹ چیک کرتے رہے کوئی بھی ڈسکرمنسی ہو کوئی بھی چیز آپ دیکھیں فوراں اس کو ریپورٹ کریں اس کے طریقے ہیں قانون ہیں تو یہ سب بہت سے قانون ہیں اور اگر آپ کو کوئی ٹیلی مارکیٹر تنگ کرتا ہے اس کے بھی قانون ہے کہ جو ہے اس کیسے اسے روکا جا سکتا ہے تو اس طرح کی بہت سے چیزیں ہیں تو آپ اپنی کریڈ ریپورٹ کو بہت اچھی طرح دیکھیں اپنا کریڈ کارڈ کسی آرے غیرے کوئی مانگے بھی آپ سے کوئی پھر تو بہت سے فون پہ آتے ہیں آپ کے پاس فون کر کے بھائی میں یہاں سے بولنا ہوں کریڈ بیرو سے یا مجھے آپ کا نمبر چاہے کوئی بینک سے بات کر رہا ہوں تو ان سب سے بچ کے رہے ہیں فراڈ بہت سے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے ثروح کلک نہیں کریں جس کو جانتے نہیں فون نہیں اٹھائیں جس نے فون کیا ہے آپ کو جانتے نہیں اس کو تو فون نہیں اٹھائیں انٹرنیٹ میں میسیجز آتے ہیں یہ آپ نے دس بلین ڈالر جیت لیا ہے یہ نائجیریا سے یہ یہاں سے وہاں سے آپ کو یہ ہوگا آپ کو یہ ملے گا آپ کو پرائز ملے گا آپ کو یہ ملے گا یہ سب جو فریب جھوٹ ہے اس میں آپ نہیں گزیں کوئی فری میں پیسہ آپ کو ایسے دے نہیں رہا ہے جو ریل کچھ ہوتی ہیں لوٹری آئی پی آئی اور بھی چیزیں جو ملتی ہیں پرائزز وہ دوسرے طریقے ملتی ہیں ایسے آپ کو ایمیل سے نہیں آ رہی ہے کچھ اور جو ایون فون پہ بھی آپ کو فون کرے جا رہے ہیں کہ میں یہاں سے بولنا ہوں یہ وہ ڈیٹنگ فراڈ بہت ہوتا ہے کہ لڑکیاں انہوں نے کہا بھائی ہرے یہ تو بہت مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے میں تو بس تمہیں بلالو مجھے یہ کر لو بھر بھر چلا کیاں کہ بھائی میں یہاں جی ہوں میں فس گئی ہوں یہاں اس میں میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہے میں تو مری جا رہی ہے مجھے پیسے بھیج دو پیسے بھی بہت جلدی بچتے ہیں وہ آپ کو ایک لنک بھیجیں گی کہیں گے اس میں دالو اپنا کریٹ کٹ بھیج دو فوراں چلے جائیں گے پیسے یہ نہیں کہ کوئی فیکلٹی آج کل اس پر تو بالکل نہیں کر رہے یہ سب کوئی کوئی بھی لڑکی کوئی بھی چیز آپ سے فون پہ یا انٹرنیٹ میں محبت نہیں کرنے لگتی ہے جو کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے میرے بہت سے لوگوں نے دوست آئے ہزاروں ڈالر پھیج چکے ہیں اس میں چلے گئے کیوبا میں کہاں کہاں ملک میں جو لڑکی تو کہہ رہی تھی بس میں آ جاؤں گی مجھے پیسے تو فوٹو بھیجتی ہیں اپنی علماری کی فوٹو بھیجیں گے خالی ہیں میرے پاس کھانے کو نہیں ہے بیسے اسے فوٹو باہر سے بھیجیں گی جا کے سب فرضی ہو سکتا ہے کوئی لڑکی ہو بھی نہیں ہوئی کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اس نے بنا کے پروفیل آج کل تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا تو سب کے ٹیکنیکل نہاب ہے جب میں گزنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ کیٹ فشنگ کہتے ہیں اس کو ہے کہ کیٹ فشنگ یہی ہے کہ کسی اور کے ایڈنٹی بنا کے آپ کو بھیجے بڑی خوبصورت لڑکی دیکھ رہے ہیں ان کا بھائی شادی کے لیے میں تو کودہ پڑھ لاؤں گا اور اتنی اچھی لڑکی کہاں مل لی تو یہ سب بیکار ہے جب تو وہ خود سے ملے نہیں ایک پیسہ کسی کو کبھی نہ دیں اور کسی کو اپنا کوئی سوشل سیکیورٹی نمبر کوئی جس طریقی چیزیں کچھ نہیں کریں بہت فراد چل رہا ہے دنیا میں بچ کے رہے ہیں بینک میں بینک آپ جاتے ہیں بینک کارڈ کسی کو نہیں دکھائے دور سے ائرپورٹ میں لوگ دور سے دربین لیے بیٹھے رہتے ہیں جب آپ جاتے ہیں ایٹی ایم پہ تو آپ کے نمبر کارڈ کا اور جب آپ جو پن نمبر ڈالتے ہیں اس کی کوپی دے ان کو وہاں سے دور سے دیکھ لیتے ہیں آپ کے جو ہیں فنگر پرنٹ اٹھا لیتے ہیں بہت سی اس طرح کے فراد تو بہت بچ کے رہے ہیں اور you know even چیک چیک کبھی باؤنس نہیں کرے غلطی سے بھی چیک ایک پیسے کا بھی ایسا نہ ہو کہ آپ نے غلط لکھ دیا غلط مطلب انجانے میں غلط تو آپ لکھیں گے تو اکتوبر آپ جیل جائیں گے لیکن انجانے میں اگر آپ نے لکھ دیا ذرا سا بھی اور اس کے بعد وہ باؤنس ہو گیا تو وہ ایک چیک سسٹم ہے اس مہرکہ میں وہ اس میں ایک بار رپورٹ کر دیا گیا تو آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ کھولے گا نہیں جب آپ جاتے ہیں بینک اکاؤنٹ کھولنے یا تو کئی سسٹم سے چیک کیا جاتا ہے آپ کے کریڈٹ آپ کو چیک سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھاگیا تو نہیں یہ سب تو وہ سب چیک ہوتا ہے آپ کو پھر پیس بینک کھولے گا نہیں اکاؤنٹ تو اب اس طرح کی بہت سی چیزیں بھائی اب اس کو جو ہے خیال رکھیں لیکن اس ویڈیو میرا کہنا یہ تھا کہ اپنی کریڈٹ کا بہت خیال رکھیں کریڈٹ خراب نہیں کریں اس لیے کہ پھر آپ پستائیں گے فراڈ سے بچیں ہر طریقے فراڈ سے بچیں اور جو ہے کوئی بھی اسپیشلی اس طریقے چیزیں جو آپ کو فری میں دے رہا ہے بڑی جندی سے آپ کو ملا جا رہا ہے یہ ہو گیا وہ بہت ریالسٹک ہیں یہ اتنا ریالسٹک ہے آپ سے کہیں گے اور آپ نہیں سمجھ پائیں گے آپ کہیں گے ہا یہ میں جانتا ہوں ایسے سے لوگوں کو جنہوں نے بہت سے اورگنیزیشنز کا پیسہ جو ہے بھیج دیا نائجیریا کہ وہ تو میرے پیسے ڈبل ہو جائیں یہ میرے پیسے بڑھ جائیں تو یہ اس کا بہت خیال رکھیں اپنی کریڈٹ ریپورٹ چیک کرتے رہے ہر مہینہ اٹلیس چیک کریں اور اور بس کہیں بھی جائیں تو کریڈٹ کارڈ پر بھی یوز کریں تو جو ہے کریڈٹ کارڈ سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بہت سی چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ سے کہ بھائی کچھ آپ کو جو ہے کیش پیک دیتے ہیں یا آپ کو جو ہے اگر کوئی فراڈ ہو گیا مالکی سے ایک مہینے کا پیرڈ ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ ٹائم کے آپ کال کر سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ کا مونی کہ بھائی میرا کریڈٹ کارڈ کھو گیا کسی اور نے کلے تو کریڈٹ کارڈ مونی کیونکہ ابھی پیمنٹ نہیں ہوئے نا تو وہ اس کو روک سکتی ہیں تو اب ڈیبیٹ کارڈ یا کیش دیں گے کہیں تو اگر کچھ آپ نے خریدہ اور کیش دے دیا تو پھر اگر چلا گیا تو چلا گیا تو بھائی ہے اتنہی اس ویڈیو میں اب خیال رکھیں اپنا اور جو ہے کریڈٹ اپنی اچھی رکھیں ہمیشہ تھوڑے دن میں کریڈٹ بہت اچھی ہو جائے گی آپ کی آپ جو ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی کریڈٹ مکس کی ضرور کارڈ کی کبھی انسٹیلمنٹ ہے لون ہے یا آپ کے پاس کوئی اور ٹائپ کا مورگیج ہے یا اور بھی چیزیں ہیں ایک مکس کریڈ کی وہ پھر میکسیمائز کر دے گا آپ کا کریڈٹ سکور تو اس کو لیکن سمجھ بوجھ کے ہیں کیونکہ پھر آپ انٹریسٹ پے کریں گے تو پھر انٹریسٹ تو پھر کمپاؤنڈ انٹریسٹ تو بہت بری چیز ہوتی بھائی آپ اب تیس تیس پرسنٹ اگر کریڈٹ کارڈ پے انٹریسٹ آپ پے کرتے رہیں گے تو پھر آپ بلا وجہ اتنا پیسہ کھو رہے ہیں لوگ میں جانتا ہوں جو بریڈ خریدنے جاتے ہیں کریٹ کارڈ یوز کے پی نہیں کر پارے پانچ ڈالر کی بریڈ جو ہے وہ پڑ جاتی ہے سو ڈالر کی چلیں اپنا خیال رکھیں لوگ پھر آپ کے کوئی بھی سوال ہو اس طرح کے تو بھیجتے رہے مجھے جیسے جیسے سوال آئیں گے اسی طرح میں جواب دیتا رہوں گا اور سپیسیفک چاہیے ہوں گے تو اور اس پیسے میں دے دوں گا آپ کو آہ تو یہ ہے لیکن آہ اس کے بعد یہ کہ دوسری بھی ٹائپ بھی بہت سے میرے پاس اس وقت ایمیل پڑھ رہی ہوئی ہیں بہت سے چیزوں پہ تو جیسے جیسے ٹائم ملے گا میں آپ کو دیتا رہوں گا